اسلام علیکم دوستو میرا نان کاشی فرید رہا آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کاشیف اگری کلچر امید کتوں صاحب دوست کہری ایسی ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ جو اس بار مکھی اور مچھر آگئے ہیں بہت زیادہ مکھی آ چکی ہے تو اس کے لیے کون سا سپریگ کرنا چاہیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جانب کو سبسٹرائب نہیں ہے تو بلیس سبسٹرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک کسانی سے پہنچ سکے دوستو جو مکھی اور مچھر کے لیے اس بار سوا تاکڑوں کے پاس ہے وہ ہے فنڈوڑنا کے نام سے اگر وہ آپ ایک مطلب ایک بار کر دیتے ہیں پھر آٹھ داس دن کے وقفے سے دوبارہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ بالکل مکھی اور مچھر کے اس فایا ہو جائے گا اور جانوروں کے نیچے بھی کر دیں تو وہ جو ٹیچڑ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ پروڈیکٹ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کال مکھی کا پریشر بہت ہی زیادہ ہے اتنی مکھی آگئی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا آرام سے بیٹھا بھی نہیں جاتا گاؤں میں تو زیادہ تر بیٹھا بھی نہیں جاتا اتنی زیادہ مکھی اور مچھر ہے تو اس لیے یہ سبریہ آپ لازمی کریں کیونکہ یہ سو ایمیل کی پیگ ہے اور اس کے پرائس بھی اتنی نی ہے تقریبا بائیں سو بیس یا تیس کی ہے تو یہ آپ لے کر اپنے مطلب کمرے میں ہیں تو کمرے میں کریں مطلب باہر کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ مکھی زیادہ ہے وہاں پہ کریں انشاءاللہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ مکھی اور مچھر سے آپ کی بالکل جان چھوٹ جائے گی یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا پروڈیکٹ ہے یہ لازمی آپ ٹرائی کریں کیونکہ مکھی سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں دیکھیں کھانے میں ایسے جب ہماری کھانے پینے کی چیزوں پہ یہ بیٹھتی ہے ہم وہی کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے اندر بیماری تو پیدا ہوگی نا تو اس لیے بچنے کے لیے اس سے یہ لازمی سبرے کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی بالکل جان چھوٹ جائے گی بالکل اس کا صفائع ہو جائے گا تو یہ آپ لازمی کریں تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ خلاصت آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اس لیے ہم نے وہ کچھ دن ویڈیو نے بنا سکے اور کچھ میری طبیعت توڑی اپسیٹ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو ہم بناتے رہیں گے دوستو آپ ملتے ہیں نیکس ملتے ہیں دوستو آپ ملتے ہیں